کروڑ پکا کروڑ پکا نظریہ کچھا پکے بندے تھے نہیں سرے نانا کس سے کہانی آنے سرے نہیں نظریہ لے بنجھے نلتان لوگ چھوڑی پہتے یہ میرے نانا سہی نہیں محنت تاہی کیے تھے ظاہر کریں گے تب جو ہے ایک نصرنا ضروری ہے جو حسین ابن علی کو تا تو جان دیں تے عبداللہ بن زباہر کو تنی میں جان دا یہ عبداللہ کون ہے یہ تو وہاں ظلم ہے نا لوگ تا کوئی شہادہ سنھیں نا پوری گاہ نہیں سنھیں حسینی موقع فرینگ سیند حسین دا پہلا پہلا ہم نواہ کونے حسین دا پہلا پہلا طرفدار کونے حضرت حسین دنال پہلے پہلے کھڑ والا بندہ کونے حضرت حسین دی ہمایت دندر پہلے پہلے نارا مارن والا کونے حضرت حسین دا پہلا سپورٹر کونے تک نئی نسین دی ہمیڈا سیزا جنہیں حضرت حسین نبی دا نواز آئے توجہ کریں کروٹ پکے والا عبداللہ بھنزو بیر انہیں ابو بکر صدیق دا نواز آئے سمجھائی؟ یہ صحابہ آل بیعت انجان جان جنہیں نا جھیڑا اختلاق جھیڑے اکم لا حسین دا پہلا ہم نواہی ابو بکر دا نواز آئے سچے؟ کچھ نے ملے نا؟ یہ میں صدیق اکبر پہلے پہلے پیغمبر دی تحیید کی دی ہائی یہ میں صدیق دا نوازے نے پہلے پہلے نبی دا نوازے دی تحیید فرمائی سچے؟ بلکہ پورا حال ہویا دل چاہنے تک نسان ہار ٹائم جو کائنی جلے نبی علیہ السلام مکہ نے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف گئے نایان مدینہ نیسر زمین تے پہلا پہلا بچہ جرے صحابہ دے گھر پیدا تھے وہ یہ عبداللہ بن زبیرے ایک بچہ حضرت اسمہ دے گھر پیدا تھے حضرت اسمہ ابو بکر صدیق دی وڈی صاحب زادی اسمہ اپنے بیٹے کو چاہ کے پیغمبر دی خدماتی چاہیے حضرت طبیدی کو اکتے اندر سمایل یا رسول اللہ اللہ پاک نے بیٹا آتا کی تے حضرت طبی علیہ السلام نے فرمائے حسابہ تاکو مبارک ہوئے اللہ نے ساکو بیٹا آتا کی تے تکلیف دہ دور ختم تھی گئے تے خوشی دہ دور شروع تھی گئے آپ نے فرمائے نعرہ تکبیر اللہ 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 یہ نے پی بی اسمہ یہ بچے کو نبی دی گو دی سمایے آدھیے یا رسول اللہ میں بچے گلود کائنی پیدایا چھوڑ ویٹ کے علاہ محمد سے علاہ سبتہ چھوڑ آدھیے یا رسول اللہ میں بچے اسمہ ہنوات ایت نساس ماں کونے ای ابو بکر صدیق دی وڈی دی آئیشہ صدیقہ دی وڈی بہنے یہ یا بی بی یہ جنہی حجرت علی رات روچہ پکا کے نبی کو کھویں دی رہی بی بی اسمہ رضی اللہ مومنہ کا عمل آئے پہلے پہلے انہیں عورت ویچوں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے انہیں گھر بیٹا پیدا تھا ہے چاہ کے نبی دی خدمت دی گھنائیے شنہ نبی دی گو دی سمایے سی آدھیے یا رسول اللہ میں بچے کو دوت نہیں پلایا حضرت تبیرے فرمائے اسمہ بچے کو دوتا پلا چاہ آذکر نہیں یا رسول اللہ کوئی نہ کوئی نہ میں اپنے بچے کو دوتا نہ پلے نہیں جنہی حجرت دی خدمت دی اندر کھرنایاں میرا اراد آئے ہیں میرے بچے دی پیٹ دی اندر پہلے پہلے بنیے تو سنے نبی دی مبارک لواب بنیے نبی سے ایک خجور مگوائیے چبائیے لواب مبارک لال لائیے تی بچے کو چٹوائیے تی کو کھبائیے تی برکت پیدا فرمائیے بی بی اسمہ دی یا رسول اللہ نائی آپ رکھو آپ نے فرمائے شان علی بندے دا نواسائے اندہ نانے دا نا عبداللہ آئے اندہ نائی عبداللہ رکھے نہیں اب اوپر کر صدیب دا اصل نا عبداللہ آئے شروع دے بیٹھے ہو اندہ نا نبی علیہ السلام اندہ ناتے رکھے آپ نے تحریب فرمائیے آپ نے دعا فرمائیے اس توجہ کا کیمتی توجہ کیمتی کہا امی برکت پیدا تھا یہ امی برکت پیدا تھا یہ امی شان پیدا تھا یہ امی جرد پیدا تھا یہ امی غیرت پیدا تھا یہ جوہے یزید تے سامنے حضرت امام حسین ٹٹ گئے امی یزید تے مقابلے دے اندر عبداللہ بن زبیر بھی ٹٹ گئے یہ یہ حال تک کئی نہیں سنایا بلکہ گوئی نہ سنے مات جی میں حضرت حسین شہید تھے امی عبداللہ بن زبیر بھی انہیں ظالمے دے حد و شہید تھے جی میں حسین جنتی ہے عبداللہ امی جنتی ہے البتہ حضرت حسین کربلا دا شہید ہے عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ دا شہید ہے حضرت دی کبر مکہ پاکے اون دی بھی میں زیارت کر رہا ہاں سردے بیٹھے ہو یہ پہلا پہلا ہم نوائے حسین دا انہیں فرمائے میرا فیسٹا اوہ جرہ حضرت حسین دا فیسٹا ہے حضرت فرمائے میں بیت نہ کریں لہا سوڑا کیوں بیت نہیں کریں دے مہربانی فرماؤ کچھ گلہ نسو اگ میں مدت تو بعد آیا محمد صحیح اہل سنت دا مجمع امینہ کو حسین دی شان شنامنا چاہنا تیرا مقب نسانا چاہنا میرے پیر حضرت حسین نے فرمایا تو اس وی کھول کے نساتا میں اس ویسٹے یزید دی بیت نہیں کریں لہا میرے نانے تے نبوت پوری تھی گئی ختم نبوت دا تاج پا کے آگئے میرے نانے تے بعد خلافہ دا سلسل جروع تھی گئے ضروری ہے جیرا بندہ مسنا دے خلافہ دے آوے انہیں اندر خلافہ دا شرطہ ہو میں یزید دے اندر خلافہ دا صفتہ کائنی حضرت اکیرہ صفتہ ہن جی رہا خلیفے دے اندر ہون یا ہن تے یزید دے اندر کائن پہلی پہلی گال پہلی پہلی بات سیدنا حضرت حسین رضی اللہ حطرہ نے فرمایا پہلی گالے ہیں افضل لوگ موجودن علم اللہ لوگ موجودن تقویب اللہ لوگ موجودن ودی شان اللہ لوگ موجودن صحابہ دا دورے صحابہ موجودن صحابہ دی موجود کی بھی غیر صحابی خلیفہ کیوں نہیں سمجھ جائیے نارے تقبیم کچھ سمجھانی بیٹھے حضرت فرمایا پہلی گالے صحابہ دا دورے جلیل قدر حضرات انسان سٹھی جری دوائے چاہے آخری صحابی آخری صحابی ایک سو نا ہجری جفہا ہوتا ہے یہ سن سٹھی جری دوائے چاہے حضرت فرمایا جب ہم سارے صحابہ موجودن صحابہ دی موجودن ویچھ غیر صحابی کیوں کچھ سمجھائیے ملے خلال سمجھے دیں کہاں جو بیٹھے ہیں توجہ تو نہیں کوئی نہیں تو سمجھے لوگ اندر پیسے دیں خبریں کہ بے پاس ہے لگ سن فقیر کسرن اللہ دا غریب بندہ ہے شہدہ اللہ وسائے صاحب تو کم نہ کارجلے خدا دین دا کم کرویزی قریبے کرے کرویزی سچے پہلے پہلے بلال لبی دی غلمی خڑا کرنا غریب آدمی نا کچھ نہیں بلے لہ بیر کے نہیں بلے لہ حضرت عسین نرزی اللہ تعالیٰ نے فرمائے صحابہ در دورے تی غیر صحابی خلیفہ کی میں بندے کوئی سمجھا لیے آنکھیں تو مزید دور کو کھونو تا کھونو تا میرے پیر حضرت امام عسین نے فرمائے حضرت ابو بکر خلافت آیا ابو بکر صحابیہ اسم بیت کی تھی حضرت عمر خلافت آیا حضرت عمر صحابیہ اسم بیت کی تھی حضرت عشمان خلافت آیا حضرت عشمان صحابیہ اسم بیت کی تھی حضرت علی خلافت آیا علی صحابیہ اسم بیت کی تھی حضرت حسن صحابیہ اسم بیت کی تھی حضرت معاویہ خلافت آیا معاویہ صحابیہ اسم بیت کی تھی جزید جو مطالبہ کرنے بیت کرو میں کی میں بیت کر رہا جزید صحابی کائنی ایک بات دو جی بات تمجھو ہے پوری توجہ دو جی بات میرے پیر حضرت حضرت حسین نے فرمایا میرے نانا جیدہ ارشاد ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑا ہی میرے خلافہ دے طریقے کو مضبوط پکڑا ہی میرے طریقہ بھی سنتے تھے میرے خلافہ دا طریقہ بھی سنتے حضرت حسین نے فرمایا تو جو لوگ سمجھے ان صرف وضو سنت والا سمجھے ان صرف وضو سنت والا سمجھے ان صرف جو نہ کرے تھے پاک سنت والی لوگ سمجھے ان فقط مشواق سنت والا لوگ سمجھے ان فقط نماز سنت والی لوگ سمجھے ان فقط شادی سنت والی میرے پیر حسین نے فرمائے مائیدان وضو بھی سنت والا ہووے کاغ بھی سنت والی ہووے نماز بھی سنت والی ہووے جنازہ بھی سنت والا ہووے لیکن حکومت سیاست بھی سنت والی ہووے یہ را ڈھلا جواب دیسی میں اکسائنہ دنہی حسین دی محبت کا آئی حضرت فرمائے اندھے واسطے خلافت چاہی دیئے تے خلافت واسطے طریقہ سننا تلا چاہی دائیں سننا دمیار نبی دا طریقہ تے نبی دے شہابہ دا طریقہ اچھے اچھے رہے بلے نا آپ نے فرمایے جیرے طریقے تے آئے ان طریقے نہ لے میں کوئی اختلافے بلکہ حضرت نے فرمایے میں کوئی تلک دے کہ اے جیرے طریقے تے آئے اے خلافت کم توجہ خلافت کم زور پہی تھی دیئے تے بادشاہت پہ اوپر دیئے میں ادا دنیا دی بادشاہت نہ ہوئے میں نے نانے دی خلافت ہوگئے اچھے باپ دے بات بیٹا بیٹے دے بات پوترا پوترا دے بات یہ تا بادشاہت دنیا دی ملو کیا تے لیکن اے خلافت نہیں یہ حسینی موقع فکر کھڑا گا سینہ حسین دی فکر کھڑا گا سینہ سمجھانی پی بلکہ میں تک رسا صدیق اکبر نبی دا جانشین بڑیے صدیق دے بات ابو بکر اپنے پوتر کو منائے نہیں حضرت عمر آئے عمر ابو بکر دا بیٹا دا نہیں عمر آئے عمر اپنے بیٹے کو بنائے عمر دے بعد عثمان آئے عثمان بیٹا بنائے علی آئے علی بیٹے کو بنائے حضرت علی اپنے بیٹے کو نہ بنایا علی تو بعد صحابہ حسن کو بنایا سمجھانی بیٹھی انہیں حضرت کو شوق نہ ہمارا پیارا اے تو میں مردے ہوتے ہیں جو اللہ کرے سکھوں میں مل پہ ہوئے اوہ حضرت اے کم ایک کو پسند نہ کریں دے اے اوکھا کم میں میرے پیر حضرت عمر نے اپنے بیٹے نے وسیعت کی تھی میرے پیارا بیٹا اگر میرے پاک کو خلیفہ پڑھا میں خلیفہ نہیں پڑھا اوکھا کم میں اللہ کرے اتھا کامیاب تھی انجری خلافت میں عمر کی تھی اوکھا کم میں سوکھا کم دنیا سمدھی ہے عمر رات کو چکر لینا اللہ دی قسم میں کہانی نہیں دنیا سمدھی ہے عمر چکر لینا کوئی تکلیف ہجتا نہیں کوئی بکھا تھا نہیں کوئی نکھا تھا نہیں کوئی بیبار تھا نہیں کہیں دی روٹی ہے یا کائنا یہ کہیں ہر جب چکر لیجے لینے حضرت ساروک عاظم رضی اللہ عنہ گئے انتے ہک دروازے کریں گزیر اتھا ایک بچے در اومنزی اب آلہ یہ کھڑ گئے دروازہ کھڑ گئے مائی بولی یہ کون آپ نے فرمایا بی بی بال کیوں رونے چپ کرا لگے گا وچہ کر لینے لینے تھوڑی دیر دیر دے بعد بال رونے پیا وچہ دروازہ کھڑ گئے وہ کہیں کون آپ نے فرمایا بی بی بال کیوں پیار رونے چپ کرا آئی کو وچہ لگے گئے تھوڑی دیر دے بعد چکر لینے لینے حضرت وچہ وچہ پس والے پتہ کرا بال کو آرام آئی یا نہیں آیا وچہ آئین جتھے نے بال رونے پی پہلے کہنے زیادہ رونے پی حضرت کھڑ گئے آپ نے فرمایا کوئی غیر معمولی واقعہ ہے یہ ذرا تحقیق کروں دروازہ کڑ گائنے میں بولی کون آپ نے فرمایا بی بی میں تکو کتنی دفعہ آکھے بچے کو چپ کرا کیوں رو میں ہوں آکھے پہرے دارا اللہ 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 ہاں چوکی دارا بال بکھائے تا ہوں رو دے حضرت نے فرمایا میں دودھ پلا کیوں بکھائے کیوں پہ رو دے ہوں آکھے پہرے دارا گالے ہیں میں بچے دا دودھ چھڑوائی بیٹھیا اس وقت سے بچہ بکھائے تا رو دے حضرت نے فرمایا بچے دا دودھ جو چھڑوائی چوکیو مردہ بال ہے ہوں آکھے بال تا چھی مہینے دا ہے آپ فرمایا بڑا ظلم کرنی تا ہی چھی مہینے دے بچے دا دودھ چھڑوائی دے یہ کیا کی تا ہی اوہ اچھے وہ پہرے دارا تا کو پتہ کہا ہے نہیں غنیب آدمی ہے وسائل ہیں کہنا سارے خلیفے دا آڈا رہے جنہیں بڑے عورت بچے دا دودھ چھڑوائی سی پچھے خلیفہ سا کو وظیفہ دے دے میں جلدی جلدی دودھ چھڑوائے جو وظیفہ مل لے تے گھر دا گزارا چل لے یہ منی مجبوری ہے فاروق عظم رضی اللہ حضرت نے گھر سنیں حضرت دیکھ کر جو ہنجو وانیا آنیا اپنے آپ کو پیدا عمر آکے جا فیصلہ کی تا ہی کون دے بچے تا بکن حلاق پہ تھی تو کیا جواب دے سے حضرت عمیر عمر روندے رونے مسجد دے اندر آئے لوگوں کو نماز پڑھا ہی نہیں حضرت عبید صحابہ حضرت عمر نے رونے رونے نماز پڑھا یہ سا کو نماز دیکھی رات میں سمجھ نہیں آئی نماز کے بعد حضرت عمر کھڑتا ہے فرمائنے نبید صحابہ مہین کریں غلطی تھی گئی مہین فیصلہ کی تے جیلے عورت بچے دبود چھوڑے سی اسے کو وظیفہ دے شوں لوگ وظیفے دیلہ لیتے اندر بچے دبود جلدی پہ چھوڑے لوگوں نے بچے بکن حلاق پہ تھی میں اللہ کریں مافی منگنا اجھے بعد اعلان کریں نا جنبت جو پیدا تھی سی جیلے پیدا تھی سی وظیفہ جاری کر دے شوں یار بادشاہی ہے جیومن بادشاہی ہے جیومن جو عوام دی اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں ان تو بندے مر ویلن لکائی کو کوئی پتا نہیں لگ دا وہے ہمدر دی گولے نا نہیں خون سستا ہے پانی مہانگا ہے یہ مہیک ہے نا عجیب منظر حواس میرے خدا یا مجھ کو دکھا رہے ہیں کہ تیری دنیا میں تیرے بندوں کو تیرے بندے ستا رہے ہیں نہیں ملتا محبت کا نشان اس دور میں یارو گلے ملتے ہیں نصلا لوگ دل سے دل نہیں ملتا اور تو محبت کا انہی اداوتیں نفرتیں قدورتیں جنگیں جدلیں بندہ بندے دا دشمنیں بھرا بھرا دا قاتل بن گئے میرے پیارے دوستوں بزرگوں جب تک دین نہ آسی اترے تک آپس دی حمدر دین نہ آسی جب تک حمدر دین نہ آسی اترے تیر دنیا جنت دا نقشہ پیش نہیں کرے دی فاروق عظم رضی اللہ نے فیصلہ کی تا جرے بلے بچہ پیدا تھی سی ایک بندہ مجمع جو کھڑا تھے وہاں کیا امیر المومنین ماشاءاللہ چلنا فیصلہ فرمائے جلے کہیں دا بچہ جم سی تو اترہ وزیفہ جاری تھی بے سی جلے دوارہ پوترہ جم سی پیچھے وزیفہ شروع کرے سو آپ نے گھر کنے یا جلے دوارہ دوہترہ جم سی پیچھے وزیفہ شروع کرے سو میرے پیر حضرت امیر عمر فاروق کی آدم نے فرمایا نہیں نہیں آپ نے بچے گھر شروع نہ کرے پہلے پہلے نبید خاندان بچہ جم سی اترہ وزیفہ شروع کرے ساری کائنات جعلتا عظم تمتما کر نبید خاندان دی برابری نہیں کرے امیر دیلی جن احلی بیٹی کتنی محبت ہے کتنا احترام حضرت امام حسین جو ایک دوہ ملین فاروق عظم رضی اللہ عنہ فرمائے میں نے بھتری جا ملاقات نہیں میں آنا میں تا مسروف رہنا میں کوئی تا ٹائم ملدہ نہیں امور مملکات دے اندر مشغولیت زیادہ ہے کیونکہ میں نے ملاقات واسے آیا کر میرا پڑا دل چاہنے جو بھتری جن ملاقات کر رہا حضرت امام حسین نے فرمایا چاہتا فرانہ دی میں ملاقات واسے آیا جناب تا بیٹا عبداللہ ملی امہ کے بابا اندر مشورہ پیا کریں دے اندر بنیان دی جازت کائنی چاچا میں تا واپس لگا گیا حضرت عمر دی اکھا جوہن جونے کے لائے رو کے فرمایا نے بیٹا احزاب دیتے پابن جن لوگے واسے تیلے واسے کوئی پابندی نہیں حسین جرے گلے آوے امہ دا دروازہ چوی گھنٹے کھل آئے کیا مقام ہاں کیا محبت ہائی کیا حمدردی ہائی کیا خیرخواہی ہائی بارہ حال میرے دوست وزرگو میں اذکڑ کریں حضرت عسین دے موقف تھی بات حضرت رضی اللہ عنہ فرمائے ایک خلافت دا طرز نعیم پالشاہت دا طرز سمجھانی بیٹی اور اگر حاضر بیٹے ہو تو اکبی گل کریں کرو کرو چا بس دعا دا ٹائم قریبے دعا مگ دے انشاءاللہ حضرت عسین رضی اللہ عنہ اکبی زبردست گل فرمائی یہی محمد صحیح لیکن سمجھ نہیں آئی رسول جا رسول جا ہنجھے نبی دے بعد ابو بکر خلیفہ بڑھ گئے حق تا علی دہا میں جو کیا حق ہنجھے علی نبی دے چدی رشتے دار ہا چاچے دا بیٹا ہا دا ماد ہا قریبی ہا حق تا انہ بڑھ دا ہا انتو جو ہے میں کہ تیری گل سیئے یا حسین نگل تیرے موقف دی حسین دے تردید کو نہ کرے نہیں بلے نا نہیں حضرت آدھے باپ دے بعد بیٹا نہ بنے رشتہ داری دی بنیاد تے بندہ خلیفہ نہ بنے اور سمجھانی بیٹھئے تو آدھے رشتے دی بنیاد تے اری بڑھ گئے کم لاکو رشتے دی بنیاد تے کی میں پڑھے نہیں اول تا رشتے دی بنیاد تے خلافت چل دی نہ آئی اگر تُو ہی کو بتر سے ورا سے چلے نہیں تلا دکھا کی میں خلافت تُو چلے نہیں میرے دوست آتے کو گل سمجھ نہیں آئی ہے حضرت عبیدہ بعد حضرت علی کریں پہلے حضرت عبیدہ چاچہ حضرت عباس موجود ہے چاچہ جی موجود کی دی اندر بھتری جے کو کون پرندے نبیدہ چاچہ ہے مومن کامل ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی شان اللہ جوان ہے میں ایک کتابیں پڑھیں حضرت عباس جی تھا بیٹھے ہو میں آتے صحابہ کو پتہ لگے ہاں صحابہ گلی کریں جو گزر دے ہاں پتہ لگے ہاں جو جی تھا چاچہ عباس بیٹھے اللہ دی قسمیں صحابہ اپنی سواری کنے لہے پونتا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسجد حبیدہ اتے ہاں اتا پرنالہ لگا کھڑا ہاں بارے شانی ہائی نمازینے کپڑے خراب تھی وے نہن ایک نمہارو پرنالہ ڈھائے پہ بارے جو آئیے حضرت عمیر مردی خلاف ادھا زمانہ حضرت کو پتہ لگے آپ نے فرمائے پرنالہ یا ڈھائے تپے تو سعیمے کرو چاچے عباس کو لگے بنیو حضرت بھی خدمت ترخواست کرو پرنالہ ذرا دروازے کنے ہٹا کے لاوے بارش آلین نمازینے کپڑے خراب تھی وے من جب نے پیغام حضرت مردہ حضرت عباس کو ملیا حضرت عباس پرنالہ چاہ کے مسجد نفی ڈھائیا آدھے امیر المومنین پتہ ہی وے اے پرنالہ سونا نبی حد نال لاغے حضرت عمر کھڑا تھی گیا عزقرین چاچا عباس میں کو پتہ کہنا جلدی کر میں نے ملڈتے پیر رکھے پرنالہ اٹھائی ورالہ جتا پاک نبی حد نال لاغے پرنالہ ورسیت عباس مسجد چو جائے علید خلافت خسیج گئے کہیں کو غیرت نہیں آئی اللہ کرے تک کوئل سمجھا بنیے اللہ کرے تک کوئل سمجھا بنیے تو میرے دوستوں بزرگو ہیں فردی نظریہ ہے لوگ بڑا ہی بدن حقیقت نال اینا تعلق کائنی بھی اگر این نظریہ تھی چلسے پھر نبی تو بعد نبی دا چاچا خلیفہ پڑھ میں سی حضرت عباس پڑھ میں سی عباس دا بیٹا عبداللہ پڑھ میں سی اون دے پاک عباس دا پوترہ پڑھ میں سی حضرت علی کا نہ بڑھ دے سمجھے دے بیٹھے ہو اور اگر خام کا کئی بندے کو شوق ہوئے ہو کے نہیں اب اتالے پر گھرانے دے بھی خلافت گھننا ہو چلو اتھائیں گھن جلدے آئیں یہ تو تھوک دی دکان ہے اتھائیں گے چلدے ہیں حضرت علید کرے وڈا حضرت علید بھائی اکیل موجودے اور پٹکا وڈے پھرا کو بتوینے ہو چھوٹے کو گلیں دے نہیں وے دو ہنگا نہیں وے گلیں دے حضرت علید بھائی حضرت عقیل خلیفہ بڑھ گئینا عقیل دے بار عقیل دا بیٹا بڑھ گئینا انہیں بعد حضرت عقیل دا پوترہ بڑھ گئینا ایری دا نمبر کرا آنا اللہ دا بلنا یہ نکتہ تہر کو سنجھے نہ ودا نبی دے بات کلافت ورا صدی تلتے نہیں چلی اہلیت دی بنیاد دے چلیئے پہلا خلیفہ میں نے پیر صدیق بڑھ گئے صدیق خلیفہ پہلا بنیاد چوتھے نمبر دے علیدی واریوی آگئی اے خلافت خلافت اہلیت دی طرح سے چلیئے وراسط دی طرح سے نہیں چلی حسین این نظریت دی تردید خدا کریں دے حضرت فرمینے باپ دے بات بیٹے کو نہ بڑھاؤ اے پادشاہت بڑھ گئی سی خلافت نراسی وہ کچھ سمجھ جائی ہے یا نہیں سمجھ جائی یہ حسینی موقفہ حضرت حسین رضی اللہ نے ای باپ دے ہوتے ڈٹ کے آپ نے بیت کریں انکار کر رہی تھا آپ پھر مدینہ کریں مکہ لگے گئے عبداللہ بن زبیری اتھا لگے گئے اتھا وہ لوگیں کچھ سازش کی تھی حضرت حسین کو جھوٹے خط چلی کھونے تو سا آؤ سا کو پتہ لگے تو سا جزید بھی بیت نہیں کی تھی اثر بھی بیت نہیں کی تھی حضرت حسین انہیں تے اعتماد چاکی تھا حضرت حسین چل دے چل دے اتھا کوفت قریب میں پہنچے او مقام دنہن کربلاہا اتھا عبدالزیاد دے نمائن دے لالگل بات تھئیے کیلئے آئے ہو حضرت نے فرمائے لوگیں کو خاتلی کھن میں آیا اپنی مرضی واس سے نہیں آیا لیلائی واس سے نہیں آیا اسلاح واس سے آیا کلافت واس سے آیا شنط واس سے آیا شریعت واس سے آیا نامے دے کل میں کون آفیز کرنا ستی ہے انہیں اکھی بلے زیادہ دے حسین دی میں کوئی گل نہیں سننا اکھا گلے حسین کو اکھ بیت کرے حضرت فرمائے بڑا بے وقوف آدمی میں بیت کر رہا تو تھا ہی مدینہ نہ کر رہا بیت کر رہا مکہ نہ کر رہا اُتھا میں نہیں کی تھی میں ہونی تھا کہ انہیں بیت کریں نا میں تتوں کو اہل نہ سمجھے نا میں کیوں میں بیت کر رہا میں بیت نہ کریں نا جب نے زیادہ پیغامہ کیا حسین کو اکھو بیت کر اگر نہیں کریں نا تو ہوتا لڑائی واسے تیار تھی ون میں پیر حضرت حسین نے فرمایا میں لڑائی واسے نہیں آیا لیکن اگر تو لڑ دیں میں غیور بنی حاشمہ تو لڑ دیں تو میں بھی پیچھو دیں نہیں ہڑ دا عام اللہ سوٹے ہوئے عزل سے رچ گئی ہے سر بڑندی میری فطرت میں مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے حضرت حسین فرمائے میں نے نانا جیدہ فرمانے اگر پرائی تھی دی دیکھو حتنا روکو حتنا نوے روک سکتا زبان نوے روک اگر زبان نوے روک سکتا کم اسکم دل ہی تا پورا سمجھ اے ایمان دا کمزور ترین درجہ حضرت فرمائے حسین دا ایمان اتنا کمزور نہیں تھی گیا جو میں دل ہی پورا سمجھ کے دے گھر بیٹھا رہے ہیں اجا حسین دے اندر ہمت ہے میں صحیح کو صحیح آقسان غلط کو غلط آقس سمجھائیے یا نہیں سمجھائی حضرت فرمائے افضل جہاد من کالا کلمت حق اندر سلطان ان جائر ظالم بادشاہ دے سامنے کلمہ حق آخنا افضل جہاد اس واسطے میں کلمہ حق آخن واسطے آیا سچی گال کرن واسطے آیا انہیں اکھا سارے نال جادی گال بات نہ کر ہکہ بات لڑائی واسطے تیار اور میرے دوستو حضرت کو لڑائی واسطے گئے تھا نہ ہن نہ کوئی اتنے افراد ہن نہ کوئی اصلحہ چاہ کے گئے ہن آپ تنی حق تھے ہن صرف احتیاطاں تیر تلوار سفرد واسطے حفاظت واسطے چاہ کے بندے وینے ہن جنہیں پتہ لگا جو دشمن دی نیت خراب ہے میں نے نال لڑنا چاہنا حضرت نے فرمائے اچھا میں کوئی محلت دیو میں ہکرات اپنے بچے نال گال بات تکران اپنے خیمے دے اندر آیا اپنے بچے کو بلہایا انہیں گال بات کی تھی انہیں سمجھایا میرے پیارے بچے میں تو کوئی گلدہ سینہ اسا تکیں گی نیت نال آئے ہاں سے اتھا دشمن دی نیت خراب ہے اور سارے نال لڑنا چاہنا انہوں لڑ دن میں پیچھو دو تے نہیں ہڑ دا میں تساہن رات نال دور چار ضروری گالی کرنا چاہنا پہلی گلدہ اے ہے کہ جتنے بندے میرے نال اٹھو آئے ہو تساہ میرے ساتھ دیسو کیونکہ وہ جنہیں خط لکھے ہیں وہ تو سارے چھوڑ چھاڑ گئے ہیں وہ تو سارے دور نمبرن سبائی ہیں اتھا چھوڑ چھاڑ گئے حضرت نال جرے چند افراد اٹھو مساہبین آئے ہن انہیں کہ اسا جناب دا ساتھ دیسو حضرت پڑی عجیب گارہ فرمائی میرے پیر حضرت حسین ازی اللہ انہوں نے فرمائے جرہ پناکر میں نے نال لائی تے اندر شامل تھی رہی میں کنہ سے مکروز تو کائنی ہی چاہ مکروز چند بندے کھڑے تھے انہیں کسی دنیا داری جو تھائی حضرت حسین نے فرمائے مکروز بندہ میرے نال کنے رائی تے انہیں شامل نہ تھی حضرت انہیں کیا وجہ میرے پیر حسین نے فرمائے میرے نانا جیتا فرمانے اگر بندہ میدانے جنگ جنر دوردار شہید تھی شہید تھی سارے گناہ معاف تھی انہیں لیکن کرنا معاف نہیں تھی اندازہ کر یہ حسین کو منے نہیں تا حسین دی باگ گال کو من حسین دا فیصلہ من میرے پیارا جو کرنے مرد چاہیے وہ دیں تا لہاوان یہ امید نہ لکھیں جو میرے بعد میرے پتر لہے تھی ترہ پتر نہیں لہنا ملت فہمی جنرہ کریں سو کوشش بلیں دے نہیں اور جنہیں اببہ اممہ فوت تھی گئے ہیں انہیں گئے اگر اپنے والدین نالحمدر دیئے میں اللہ دی رضا واسے آیاں تھی اللہ دی رضا دی گل پہ کرنا اگر تُسا چاہدے ہو میرا بابا قبر دے عذاب کنے بچ ونیے حشہ دے عذاب کنے بچ ونیے میرا پیارا والرسمہ رواج نہ کر کن خانہ نہ کر دے گا نہ پکا شہرت نمود نمائشہ رکام نہ کر مہربانی کر اببیدہ کرزہ لہا لہیشو میں انہیں اندر یہ مسئلہ لکھ لیتے ہیں جنہیں بندہ چاہنے میرا بزرگ فوت تھی گئے انہیں بخشت تھی وے شریعت آدھیے چار کم کر رہے ہیں کتنے چار کم انہیں پہلا پہلا کم تجہیز تقفیم تو بابیدہ کرنا لہا ہوں نہیں لہیشو لکھ کل خانہ کر دے گا پکا تے ہلوے وانڈ اگر کردہ نی میں لہے نا تکبر دے عذاب کنے بندہ نی بھی بچتا میں تک گدسہ نا پیا کیا مطلی نا کی میں گدسہ کہیں گا میرا پیارا ہے گھنوانج آپ ہی پڑتے علاقے دے مولی صاحب کو ہی کی گھنوانے جو انہیں دی شویڈنگی تھا اکڑیے اللہ انہیں کو ہدایت دے وے چاہا کچھ یامینے میں آدھا مکروز بندہ جو آئے نبی صحیح دی خدمت جنازہ نبی صحیح فرمائے مکروز تا نا انہیں کہ یا رسول اللہ بندہ تا مکروز صحیح فرمائے تُسا جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھیں نا نبی اللہ علیہ السلام مکروز دی نماز جنازہ نہ پڑھیں نا دوستو وڑا بوجھ ہی وے پیچھے لہیشو آپ نے جے بیچو نہ لہاؤ اب بے دی زمین ویچ کے لہاؤ چا بکری وے چوٹا بھیر وے چوٹا دنبا وے چوٹا کھوٹی وے چوٹا ککل وے چوٹا انڈے وے چوٹا گیو دا گیو دا کلو وے چوٹا انت کیوں ہی مہانگا ہے میرا پیارا بے چھوڑ اب بے دا کردہ لہا اب بے دی کبر جنازہ دا باغ بانوے سی اللہ تے کوئی اجارتا کرے سی کرے سو پولے نا نہیں وے حضرت حسین فرمائے مکروز بندہ انہیں بعد آپ اپنے گھر آئے اپنے بچے عزیزے کو جمع کیتا انہیں کو نصیت وسیعت کی دی لگ دے زندگی دے اندر ساڑی آخری راتیں کسرت نار رب دی عبادت کرو نفر پڑھو تلاوت کرو یا قرآن نہ لیاری لہ اور نماز نہ لیاری لہ لیسو اور آپ نے اپنی پہنڈ سیدہ زینب نو خاص وسیعت فرمائیے جکو محمد ابن یاکوب کو لینی کافی جی لکھے اب باس کمی کو منتحلہ مارج لکھے کئی کتابیں جموجودیں باکر مجلسی جلائجی کو نکل کی دیں حضرت امام حسین نے اپنی پہنڈ سیدہ زینب نو فرمایا خاہر منتران قسم میں دی ہم اے میری پیاری بی بی میں تیر کو قسم لے کے آدھا وبایت باقسم میں من عمل کنی تیرے تے لازمے جو میری قسم تے عمل کری وقتے کے من کچھ تے شمم جس وقت میں شہید جاما گرے پان در مرکم چاک مزری میری شہادتیں گرے پان چاک نہ کری وچہرے خیشران بنا خون مکھراشی اپنے ناکھو نال چہرے کو نہ چھلی میری پیاری بی بی ہائے میں لکھ ری والاکھ ری ماتم نہ کریں پٹکا نہ کریں میری پیاری بی بی میں شہید تھی سا جنت ویسا تو سمر کرے سے تو ہی میں ناکھ جنت ویسے کیا خیالے سیدہ زینب بھرادی وسیعت عمل کوئی نہ کی تا بولے نہ نہیں حضرت سویرے میدان جنگ جا گئے میدان جنگ لگیا دشمندی فوج تیار ہے حضرت دینار چند افرادھان حضرت حسین نزی اللہ عنہ مقابلت کیا لنائی شروع تھی گئی حضرت حسین دے ست پھرا کربلا شہید کتنے علینہ نہیں حضرت حسین دے بھائی جرہ کربلا شہید انہ نائے ابو بکر ابن علی کیا نائے میرے کلینڈر کے نا لکھے گئے میں سارے نا لکھے گئے کنہوں ان کلینڈر برکتی تھی حسین پاکڑا کلینڈر بہتر شہداد نائی لکھے گئے ابو بکر شہیدے عمر شہیدے عثمان شہیدے عباس شہیدے حسین شہیدے علی جو پتر دنہ ابو بکر امر رکھیے دشمنیے محبتے علینہ لیوہ کتنی محبتے جو پتر دنہ ابو بکر رکھی کریں کتنی محبت ہے جو پتر دنہ عمر رکھی کریں کتنی محبت ہے جو پتر دنہ عثمان رکھی کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہیں نال وڑی محبت آوی ابو پکر عمر نال وڑی عقیدہ تاوی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بیٹے دنہ ابو پکر اس وقت رکھی ابو پکر وڑی شان والا جمان ہاں ابو پکر ربی دبی موسی نے تیمہ علی دبی موسی نے علی دفیسہ سچے جلدی اللہ یار ملکے اللہ یار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ دی نماز جنازہ دی امامت واسطہ بھی ابو پکر صدیق کو کھڑا ابو پکر توں آ بی بی دی نماز جنازہ توں پڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم چاہ کے آدھے سرح صدیق جنازہ دی امامت تُسا فرماو حضرت ابو پکر نے فرما علی فاطمہ تیری گھر والی جنازہ توں کیوں میں پڑھے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تے سیدیق نبی دا جانہ شین توں آئیں نبی دا وارس توں آئیں حضرت طبی دا نائب توں آئیں خلیفہ پلا فصل توں آئیں پج نماز امامی توں آئیں تے سر جنازہ دا امامی توں آئیں سچے کچھ یلا یار چھک یلا یار میرا پیر سیدیق ایک پر تمہیں تو روانہ تھی گیا حضرت ابو پکر نو غصر نے مڑھولا بھیے لیے کفر پا مڑھولا بھیے لیے جنازہ کو مڑھانے مڑھولا بھیے لیے ابو پکر دا جنازہ چاہ کے نبی دا دروازے تے کھنع مڑھولا بھیے لیے سلام پیش کر مڑھولا بھیے لیے حضرت علی فرمینہ جلے میں نبی دا دروازے تے سیدیق دا جنازہ پیش کی تے میجی ٹھے شنہ نبی دے حجر دا دروازہ آ پہ کھل گئے سورہ ایوی بیان فرما چاہا دروازہ آ پہ کھل گئے پیچھے ترسہ اپنی مرزی نا نبو بکر کو اندر دفن کر دیتے حضرت تعریف فرمائے نا نا تونس بھی والا بھی میں اپنی مرزی نہیں کی تھی بلکہ حضرت عبید حجرن در دروازہ کھل گیا آتف دی آواز آئیے ادخل الحبیب ایل الحبیب فینل حبیب ایل الحبیب مجتاکو جلدی کرا حبیب کو حبیب کو گھننا کتنا عرصہ تھی گئے جو میں یار دی انتظار کیا کریں نبی در کٹے ابو بکر کو سمامن والا بھی ایلی ہے یاد راسی کچھ بول یار چکیلا یار تو میرے پیارے دوستو بزرگو این عقیدت دی اندر آکے ایلی نے پتر دنہ ابو بکر رکھا یہ حسین دا بھائی ابو بکر جو میں حسین کربلا شہید تھے ابو بکر بھی کربلا شہید لیکن انہا نہیں گلدے گلدن ابو بکر دے نا دی دیکھ پکا ہی پہو ایلی نے نہیں گلدن ابو بکر دے نا دی سبیل لائی پہ ہوں تو سا کریں سنی عثمان دے نا دا کھیر پہ پی لینے ہوں مو سڑ پہ انہا جو انہا نا آکے نینچا اللہ تعالی سمجھتا کرے اللہ ہدایت دے و اللہ تعالیٰ دوہین دی غلامی کر صحابہ دی بھی غلامی کر اہل بیت دی بھی غلامی کر کیا مدنی آسی حقہ ابو بکر دے ہاتھ تھی جو سی حقہ صدا علی دے سوڑا کی دے خراب جلدی نہیں بلے نا میں آدھا حسین کامیابے حسین دی جماعت کامیابے حسین دمیشن کامیابے حضرت حسین میدان کربلا لڑ دا لڑ دا شہید تھی گیا دوش پر جس کو نبوت نے بٹھایا وہ حسین سید آل جنہ جس کو بنایا وہ حسین حرکتہ ہلکم جس کا پوسگاہ مصطفیٰ دل بھاتی تھی نبی کا دہ بدناک میں خون میں ڈوبا ہوا لٹا ہے کیوں کر خاک میں میں کے شاہ حسین تو تنبی دے موجہ در سواریا کرنہاں میں کربلا دے میدان کے میں آئیں میں نے پیر حسین فرمائے ناندی خلافت واسطے اللہ تو کوئی حسین دی سچی محبت دے حضرت حسین دے نقش قدم دے جنم دی توفیق دے کچھ یا میناک میرے کیا میناک میں دا حسین کامیابے حسین دمیشن کامیابے حضرت حسین کامیابے حضرت حسین شہیدے حضرت حسین جنتیے حضرت حسین جنتی جوانے در سردار سارا جزید نال تعلق بلکل کائنی باقی انہاں معاملہ خدا دے سفردے اصلا کہیں تے لانتا شانتا کرن والے کائن سے اصلا معاملہ خدا دے سفرد کارنی تے یزید مسلمان ہا اور حکمران ہا کئی کم چنگیں بھی کیتے حانس لیکن انکرے کوتائیں حضرت حسین کو بڑی تکلیف پہنچئے خاندان نبوت کو بڑی عذیت پہنچئے مدینہ مکہ دے اون ہمارے کروائے ہاں اس ورستے سالیہ کابر علماء دیوبند اہل سنت والجماع یزید کی حمایت نہیں کریں دے اصلا حضرت حسین کو سچا سمجھینے ہیں حسین تی محبتی ملنا چاہنے ہیں حسین تے کٹھے سا جنت وڑنا چاہنے ہیں نبی دی دعا حسین واسطے ہیں یزید واسطے قائد سچے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وظہم نے ورمایا اے اللہ میں حسنوں سے انہال محبت کریں تو انہال محبت کر جرہ انہال محبت کریں تو انہال بھی محبت کر ٹھیک ہے اللہ یہ پروگرام کو قبول فرما ہوئے یہ میرے کچھ رسائل کیمتی آئے ہن گھنوانیا ہے نماز والے کساب کتاب سارے بزرگے دے لکھی ہوئیے سارے بالے کو گھنوا دے ہو وجہ کو گھنا دے ہو مرد عورتیں کو گھنا دے ہو جرہ نماز پڑھ دے ہو مططوری نماز غلط ہوئے وضو کر صحیح طریقہ سکھ ازان دے صحیح طریقہ سکھ نماز پڑھ صحیح سکھ کے نماز ادا کر یہ رسالہ ملوے سی مختصر رہے پہترین لا جوابیں ایکنے علاوہ محبت سرے میرے رسائل آئے ہوئے چہرے والی کتاب اپنا چہرہ دوستو سنت والا بڑھاؤ دا مسئلہ دلہندہار سگار دا مسئلہ برکے دا مسئلہ بوچھن دا مسئلہ دوپٹے دا مسئلہ اکھی دا مسئلہ سرمے دا مسئلہ کجل دا مسئلہ وصواق دا مسئلہ ڈنٹونک دا مسئلہ ٹتھ پرش دا مسئلہ یہ بڑی لا جواب شائع ہیں انہنا ہے چہرہ کے اسلامی خد و خال ایک گھن میں جا ہے آپ پڑھ سو بچے پڑھ سن انشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق ریسی حضرت علی دے ارشادات میں کٹھے کی تن کئی سو کتابے دے بچو حضرت علی سارہ دین حضرت علی سارہ ایمان حضرت حسین سارہ دین حضرت حسین سارہ ایمان صحابہ بھی جنتی اہل اہل بید بھی جنتی اچھے یہ بھی گھنوے سے ہک سٹ پورا گھنونا ہے اور میری نمی کتاب یہ لکھے پڑھے حضرت علی صحابہ کرام کی شانِ محفوظیت نبی معصوم ہوندے صحابہ محفوظ ہوندن محفوظ تے معصوم دا فرق کیا ہے محفوظ دا مانا کیا ہے صحابہ دی شان تے میں قرآن یا آیتہ پیش کیتن پیغمبر دے ارشادات پیش کیتن ائیمہ اہل بید دی شان پیش کی دیئے یہ کتاب بڑی لا جواب نمی چیز آئیے یہ نمی انشاءاللہ پڑھ سو تو دل تھر پوشی یہ کلنڈر بھی مل بیسن حضرت علی والا کلنڈر خلافت علی مسئلہ جرہا میں عرض کیتے انہا خلاصہ بھی آیا ہوئے حضرت علی رضی اللہ انہوں والا کلنڈر بھی آیا ہوئے اولاد اعید ناؤں بھی آیا ہوئے یہ بھی انشاءاللہ فریم لب کراکے گھاری چلاو مسجد دی جلاو بیٹھاکی جلاو دکان مکان تے راؤ انشاءاللہ رحمت تیزی برکت تیزی عقیدہ بھی سیتھی سی اللہ تولی میری حاضری قبول فرماوے اللہ ان پروگرام کو قبول کر کے ہدایت نظریہ بناوے بھائی اللہ وسائل صاحب زندگی بھی خدا برکت کرے اللہ انہیں عزیز زندگی برکت کرے وہ کو نیک صالح بڑھاوے اللہ سب دے بچے کو نیک بڑھاوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دروش شریف نے دعا خیر اللہ بیاں بچہ دے وے انہیں بے عزیز کو دور واسطہ سے جلسہ کروے سو اللہ تعالی انہیں کو کثیر اولاد بڑھاوے سارے بچے کو نیک صالح بڑھاوے ماں باپ دا فرما بردار بڑھاوے جنڈی اولاد کیا نہیں اللہ سارے کو اولاد آنے وے کچھ امین میں آدھا جنہیں بے اولادن اللہ سب کو آباد کرے اور جنہیں لوگیں دے گھر بیماری ہے تکلیف ہے اللہ سب یا بیماریاں بور فرماوے سب کو شہد والی ایمان والی زندگی نصیب فرماوے اللہ تولے حالت رحم کرے اللہ تولے کارباری زمینی فصلی برکت فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی دروش شریف دعا خیر لادا دعا نحمدہ اللہم لکا الحمد کبا انت اہلہو فصلے علا محمد کما انت اہلہو وفل بنابا انت اہلہو فإنکا انت اہل التقوی و اہل مغفرہ سنہا ربار نبیوں والے راہتے چلا سنہا ربار صدیقہ والے راہتے چلا سنہا ربار شہیدہ والے راہتے چلا سنہا ربار ولیاں غصہ قدبانے راہتے چلا اللہ آؤ کم کرا جاتے تو راضی ترہ حبیب رہا اللہ سکر صحابہ اہل بیت سچا حبدار بڑھا پیر حسین دے نقشے قدمتے چلا اے اللہ جائے پروگرام کرائے فائی اللہ وسائیہ انت زندگی جی برکت کر انہیں قاروباری برکت کر انہیں اولادی برکت کر اللہ انہیں ایمانی برکت کر اے اللہ جنہیں لوگ ذریعہ پڑھن انہوں نے کو جزائے خیر اطاف فرما خار عزیز مولانا محمد حاشم صدیقی صاحب اللہ انہیں زندگی جی برکت کر انہیں دھارے جی برکت کر تو اے اللہ کے دائے نوجوان اچھا سالے آدمی ہیں تُسنا حضرات انہیں تعلق قائم کی تا کرو اللہ تعالیٰ کو مزید دین دی خدمت دی توفیق دے اے اللہ جتنے حضرات تشریف گھرنا ہیں سب کو قدم قدم تے عجر عظیم اتا فرما اے اللہ بیمارے کو شفا رے مریضے کو صحت رے بے اولادیں کو اولاد دے گمراہیں کو ہدایت رے بے دینے کو دین دے بے حیامے کو حیارے اللہ مر دے عورتیں کو نمازی بڑھا اللہ رسم و رواج کنے بچا سنت دی تابداری نصیب فرما اللہ یہ پروگرام کو قبول فرما کہ پورے اللہ کے باستے ہدایت دا ذریعہ بڑھا اے اللہ جرہ کچھ مگدے پہیں اپنی حیثیتنا تو اپنے شایان شان عطا فرما ساری جان دی حفاظت کر ساری ایمان دی حفاظت کر اللہ ساری ملک پاکستان دی حفاظت ساری ملک کو امن دا گہوارہ بڑھا اللہ قیامت دی صبح تک ساری ملک کو قائم دائم فرما اے اللہ یہ ملک دے اندر اسلام اللہ تمام مسلمان باشندگان پاکستان سب کو پھرا پھرا بڑھا پاک محمد سچا غلام بڑھا رب اغفر ورحمت جاوز اما تالم انکا انتا الاعز اللہ تعالی سیدنا و مولانا حمد وعلا آلہ آمین آمین اممانجمنٹ سارے حضرات یہ تشمیم رکھیں انشاءاللہ کھانا آگئے